یہ مطلب سب پہ رحمت ہے اور عبداللہ میں کہ ہاں یوں خوش نصیب کہ سخی کے در پہ سوال کیسا ایک ایسی بار دے کہ جے تو سخیر دے بھوئے نہ نہیں واقع آدھا سامسور ہمار کیے جے تو آمی اتھر ہند بڑھ کے تینوں بتا لکے اتھا بھی لبنا اتھا ہے کیے جب میں اینج کر کے بیٹھا کہ اللہ لبنا اینج کر کے بیٹھا جے گولرہ ربنا ہے جے کھون سنگا جے گلانی پشکو جے جے میں ایتھر بیکھا جے مدیر ربنا ہے جے کھون سنگا جے رضا کی کچھو سمال اللہ بڑی پکی سچی گل سنو کوئی یہ نہ سوچے کہ انہیں بڑے باپیانے نہا لکھ کے انہیں بڑے باپیانے انتظام کر کے انہیں پیناتے بھی بھی انہوں کلا کے شاید ایک ایسا پروگرام ہے سب تو پہی بھی گل سوڑ سنسا پیٹھے نے زندہ روشن ثبوت ہے تو آنے لاؤتے والے میں تو میں چاہی رہا کہ بڑی بیٹھ فیملی دا بننا ہے بڑی 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 فیملی دا آدمی نے لیکن اسلام آباد ہے والے میں کمزور شخصیت نہیں قریب آنے حسنان آل کیا تو جانے کہ انہیں رہنے پورید ہویا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر پر بھی نہ ہوا سکا کوئی آیا کے چلا گیا کوئی عمر پر بھی نہ ہوا سکا میرے مادہ تجھ سے گناہ کیا یہ تو کام بنا نصیب ہے یہ تھے وہ لوگ نے کہہ رہے پنیا بڑو میں نے آستان آلیا بڑی انچری پہنچ سیدہ پہ مرید ہویا داد کا گزر گیا چاہتا ہے گزر گیا باپ چاہتا ہے بیٹا پترے پتر بھی باری آئی یہ تو خوش نصیب بلا کے لائے ایک خب کو میں نے بہت چیار رکھ نامتی ذرکاتا ہے حضرت زرانہ دے میں نہ میرے حضور بصول فرماتے ہیں اور دوسری بات بغیر مرید کے کسی ادعابنی میں کشی دعوت کسی ادعابنی میں جاندہ پروگرام نہیں کل کے مرید نہیں بھی نہیں شرک صرف ہی نہیں ہے یا میرے نانے نہ ذکر کرنا یا نانکے نہ ذکر کرنا یا دادکے نہ ذکر کرنا آمین جماعتا ہے ادعاب صاحب کی گئے ناظر کو پیسے چاہیے دینے ناظر کوئی بچانہ نہ کننگر نہ کننگر نہ کننیاز صرف مصطفی کریم دے نام دا دنکہ دو وجہ صورہ میں جاما ہے مصطفی کرنا آجانہ فسکرونی ازکرکم جو میرے ذکر کرنا اس کے چرچے کروں گا حضرت محبوب ازادلہ سبحان اللہ حضرت محبوب ازاد پانی بمہر پانی بمہر حضرت ادعابنی سبکار حضرت ادعابنی سیگدی ومرچدی ومعنائی ومربی سیدنا حضرت حسین دلانی لبامنا حمرکدہو جو حق میر بانے ست میر بانے ست میر بانے مریہ باری یاون حضرت ازکرونی حضرت ازکرکم ذکر خدا ذکر مصطفیٰ مشکول ہوگا نانے مصطفیٰ کریم کا دسترامت ہوگی دادا علی المرتضیٰ جدے پیدا ہوگی جدے واسطے کنڈے ہوگا جناب علی المرتضیٰ نہیں پوجہ ہوگی نوست سکلیتی نگاہ پاک ہوگی مریدیاں پاڑیاں جو مجیدہ کرنا ہوگی نا احمد حسین ہوگی صفت محبوب ذات ہوگی صفت محبوب ذات ہوگی صفت محبوب ذات ہوگی اکر باری نا احمد حسین ہوگی صفت محبوب ذات ہوگی مریدیاں پاڑیاں مریدیاں پاڑیاں مریدیاں پاڑیاں توٹ کے آلوالا سید اپنے انداز اپنے طریق اپنے محبِ انوحیتِ رقم العالمین درست مستقرب ہوکے فلاں کھلا ہوکے فلاں پر رسول ہوکے اندہ ہوئی ہے زربان اللہ ہوئے کہ ایک بابا جنہا لالچہ ہے کہو جنہا لالچہ ہے سارے بابا جنہا جنہا مائک دراؤ جنہا لالچہ ہے حالتہ سید احمد حسین کی جناب پانتی مارکا چھانے رہوکے لالچہ پرسی والے بابا حاضر ہوکے کرنے رہے میں بھی سیدہ تو سی بھی سیدہ میر بانی فرماؤ حضرت محبوب ازاد نے زبان لر کچھ ارچاد نہیں فرمایا میں درستہ تمام طریقت کو میرا سلام ہے مگر شرطے میں تو یا ایلی کھر والا ہوئے حق جار یا منڑ والا ہوئے یا رسول اللہ کھر والا ہوئے جو کہ ساڑی سلطار منشورے میں توحیدِ خدا منادِ مصطفیٰ بس سلسلہ ذکرِ صحابہ کیا روی شریف ساڑی سجارہ تھا انہوں کے ہوئے ایک اسی سب تو پہلو واقعی ہیں انہیں بعد اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی محمدی ہیں انہیں بعد مرشد نسبت نے اسی علوی ہیں اسی صدیقی ہیں فاروقی ہیں عثمانی ہیں اسی عبدالقادل غلام قادری ہیں مدیر سے نوکر مدیر کیا ایسا والا میں سن حضرتِ محمود زہا مہدے عبادت رب تعالیٰ نمارکہ جلنا ہونا مضیفہ برمانہ نے لانشاہ سے قبی والے کلسی والا بابا حاضر ہوئے کہاں لگے کچھ میربانیوں میں کچھ اتانے کیتا زبانی حلائی فرما فرس قرونی از کرکن جینا میرا ذکر کرے میں انہوں نے ترچے کرے گا نگاہ اٹھائی لانشاہ پھڑکی ہو لگے سبحان اللہ توجہ توجہ فرمائی مفتگونی فرمائی کوئی فیضان نہیں اتا کیتا بس یہ اللہ والے جدر بھی اشارہ کریں لاکھا بگو کی پھکڑی سمالہ کریں ایسا میبان خانہ سلامت رہے بابو میں ذات تکیا لانشاہ صاحب پھڑکے پھٹکے پھلیا بھی بولنا پھٹکے پھٹکے نکتے موچ خون آیا غلام رض کیتی سوڑا میربانی کرو بارنا جائے فرمایا اے بھی پچھلی توائی کر لڑ دیو اگو پاک کرنے میں توائی دے ہو لئے جس لئے پانش ہو گئی صاحب و یا سرکار اے نہیں فرمایا کہ اے تویید لے جاؤ لال شاہ لے گال پاؤ اے نہیں چکو سوٹیچر جباؤ سبتال لے جاؤ بلکہ موڑیر والے مولانا داثرہ سار کہ نوید اور بھئی نو دربار شریف کیا نوید اور بھئی نو دربار شریف کیا تو پہہت نہیں لیا کسی کوئی دامنا تو دعا ہوا تو توییز نا تو تاکینا کسی بیبیوں پیار دیتا ہو کسی کوئل با یا پنیا ستہ جنہیں رہو کتھا پھانچ رہا ہے کلے کلے دی سنی کہ کیا کی ہے مولانا تو خالق ہے تو وعرس ہے تو بیر پانے تو شافی مشفہ ہے تو رعیم ہے تو قریب ہے تو فادر ہے تو خالق ہے تو خالق ہے تو بیر پانی کرنے والے میں اپنے نامے کا واسطہ پاکتے لے کہ دعا کرنا تو قرم کرنا ایسا نہیں کہ ہنڈی کار کیا ہی تھی ہنڈی کار بھول پکڑا لیا ہی تھی انجھو جو گا کہا اللہ لکھر کے لے چومہ کوپے کرنے یہ مڑیر دا خاصہ نہیں مڑیر دا خاصہ صرف فرم ہے کہ اوہ ایک کے اوہ دے اوہ دے اوہ دے سماد دے او لمگیلے پہ لمگیلہ دے ایسی نامے دیتا ہے صدقہ سے دے بس سرکار اب توجہ ہمائی فرمایا پانی نہ چھٹا لیا پانی نہ چھٹا ماریا لانچہ کلمہ پر نہ اٹھیا سرکار فرمایا جہا جنہو چھو گا لے نہ چمے کریں گا ہو جائے گا سرکار کی آمن مرحبا سرکار ابو بزاد فرمایا جنہو چھو گا لے نہ چمے کرتے گا ہو جائے گا کہ اس محبوب بزادتا ذکر کرنا ہوں جنہو جناب نائے فیضاء نے اپنی مسئلت کے تشریف برما ہوئے بہترکہ ان کی منحق کے سمندر کا کنارہ دو گرنا ہوں یہ جو دوچی میں شروع کر لگا ان کی منحق کے سمندر کا کنارہ نہ ملا دوپنے رہ گئے لفتوں میں سفینے کتنے جہدے اصاف کا ایک بات بھی پورا نحبہ صدقیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے اس لیے بات سرکار فرمائے جلدی جلدی تھی اراضے میں کہ چھوٹی کی کالب اشارہ کرنا چلا جنا کہ حضرت محبوب بزاد اپنی مسئلت کے تشریف فرمانے مخلوق خدا علی دعا فرمانے سرکار اپنی مسئلت تشریف لیے اندیسان جیڑے دوست حضرت سخیئے کابل ملید رہے وہ درہا ہاتھ چکے ہوں میں تھوڑے یہ کالبے حضرت سخیئے کابل سکر افضان آمد جائے اول سرکار دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دسوئے کہ حضرت محبوب بزاد جلدو اپنی مسئلت تشریف لیے اندیسان جار جار اس وقت ایک سماؤن ناظر جلدو حضرت سخیئے کابل اول سرکار اپنی مسئلت تشریف لیے اندیسان کیارہ مجھے ایک سماؤن ناظری حاکی بھی میرے اپنی مسئلت تشریف لیے اندیسان پہلے پہلے تک تشریف لیے اندیسان ایک تو وظیفہ پڑے آجانے میرے تربارے آدھیا احمد حسانیہ حسانیہ مجھے اندیسان تشریف سہیدان کی تُو ہی تُو تُو ہی تُو تُو ہی تُو تُو ہی تُو خالب تُو رازت تُو مانت تُو حیت تُو ایلیون تُو ہے جارت تُو تُو ہی تُو تُو ہی تُو تُو ہی تُو تُو ہناللہ دے پھر اپنے دن دا آبادے پھر آپ مابو بزاد تو ہی دو دا فضیبت کے اپنی مسئلہ تر تشریف فرما سان آپ دے خادم سید صاحب جڑے اس وقت آپ دے خادم چیس ہیں یا کونسن یا آپ دا کونسنہ کبکرنوالے یا آپ دا چاپی بردار کہلو یا صاحبان بابا کہلو سید صاحب بیٹھے ہو سر کیا جاتے مابو بزاد بیٹھے بیٹھے ہو اپنی مسئلہ تر تکمیل میں چھوڑ دیتی بلا پچھے حضور کی گل بازو حسینہ کو موسم گرمی نہ نہیں کس ہون پر درواجور بھی نہیں کہ تعلق سید صاحب یہ راز کی بات ہے راز رہ دے دو کہاں حضور میں اب آنی فرمایئے فرمایئے ہاں 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 ہمارا ایک گنار گردار پہ اس کا جہاز فسا ہوا تھا اس نے حضور کی حال آدھا دیا مابو بزاد ہمیں ہاتھ دیکھ تو اس کا جہاز کو نکالنا پڑا سمندر سے اس کے جہاز کو ہم جردار سے نکال کے پانی کی سطح پہ لے کے بار چھوڑ گیا ہے اگر کسی نے سمندر کے پانی کو چکھ رہو تو آؤ احمد حسین کی کبیس مبارک اس پانگو کے پانی کو چکھو ابھی تک وہ حباب موجود ہیں جنہوں نے اس پانی کو چکھا وہ نمکین تھا یہ مابو بزاد جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ مابو بزاد نجمال مدین جرد والا جنہی شاہ نے رہے کہ پنج سال با یہ روڈس نے سکول نے ایک بچہ دم درائیے تجاوے 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 کے استان کو بیتاوے پنج سال کے پانیوں کی بتاوے پرس قربان کیا وہاں حیدر علی نے گرچن تو صدقہ جہمال نباب علی جی مہار کو کہ میرے لجمال نے سکولے بیٹھے استان سکھ سی انہیا کہا جی پڑو علی فارم سرکار فمائے علم حسین پڑو علی فارم حضرت مابو بزاد دی کردن ہتھار دیلی جہار دیلی جمدین نگر علیمیاں استان والمتوجہ نہیں پرس قربان کیا پڑو علی فارم اگر مابو بزادی نگا نہیں کیا پڑو علی فارم نگا نہیں تیسری ولیہ کیا پڑو علی فارم سرکار نے اٹھ چکی اور سرکر کیا پڑو نہیں فرمایا استان کی خلق کرنے ہو توہاں کیسے بھول جو علی فارم حضرت ہے ساڑے کرو جائے بلدے علی فارم حضرت ہے اللہ 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 حضرت ہے